بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 6 کلاس ہم نے چپٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر لی ہے اپنا چپٹر نمبر 1 جو تھا سارے کا سارا سیٹ سے ریٹیڈ تھا ہم نے سیٹ کی کافی ساری گرسمت بھی کیے اور اس کے مچھ ڈیفنیشن بھی پڑی اور ڈیفنیشن سے ریٹیڈ ہم نے کچھ گرسم بھی کیے ایکسرسائز بھی کی اپنے ٹیسٹ پیپر بھی کیا تو سیٹ کا ہمارے پاس ایک اچھا خاص سامنے کنسپٹ سیٹ لی ہے آج ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر 2 نیچرل نمبرز اور ہول نمبرز جیسا کہ آپ لوگو نیچرل نمبر کے بارے میں جانتے ہو کہ نیچرل نمبرز کیا ہوتے ہیں ن سے ڈیلوڈ کرتے ہیں وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں وان، تو، تری، فور، فائیو اینڈ سو آن یہ ہمارے پاس ایک انفائلائٹ سیٹ ہے اور ہول نمبرز دنوٹیڈ بائی و ہم نے چپٹر نمبرز دنوٹیڈ کے بارے میں ہی پڑھنا ہے اس کی کچھ پروپرٹیز ہیں ان کے نمبرز کی کچھ پروپرٹیز ہیں وہ نمبرز کیسے کیسے اپنے سپیشالٹیز رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم نے پیسنس کو دیکھنا ہے پیسنس کو سول کرنا ہے چونکہ اگر نیچرل نمبرز کے بارے میں دیکھیں یا ہول نمبرز کو دیکھیں تو نیچرل نمبرز اگر اور نمبرز کی بات کریں ہمارے پاس عارت نمبرز خودمز عارت نمبرز سارے کے سا ہے ki سائل نمبرز موجود ہیں اگر ایون نمبر کی بات کریں تو سوائے زیرو کے ایون نمبرز سارے کے سارے ہمارے پاس 2468 سارے کے سارے ہمارے پاس سوائے زیرو کے ح infected اور نمبرز تو کہتا ہے کہ اگر ایک سیٹ سارے کا سارا دوسرے سیٹ کے اندر موجود ہے تو وہ سیٹ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ کہلائے گا سارے کا سارا نیچرل نمبر کے اندر موجود ہے تو آر نمبر جو ہوگا وہ نیچرل نمبر کا سب سیٹ کہلائے گا ہے ایسے ہی چونکہ اے سارے 1990 Sec بھی نیچرل نمبر کے اندر موجود ہے رذالJS بڑا سامنگی جو ہے چچے پی شکر جی Verizon نیچرل نمبر کے ڈیفنیشن نمبر ٹائیٹن کو گروش میں رکھی ہوئی ہے نمبر یوز فار کاؤنٹنگ اوبجیکٹس اراؤنڈ اس آر کارڈ نیچرل کاؤنٹنگ نمبر یہ ساری ساری تھیلی آپ لوگ پڑھئے گا اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف آپ کی انفرمیشن میں کوئی اضافہ ہی ہوگا جو چیزیں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو اس کے مطابق اسی چیزیں بھی نہیں ہیں اور آپ لوگ کو سمجھ آئے کہ اس کے بعد میں کھول نمبر ذاتے تھے ڈی نمبرز کاؤنٹنگ اوز زیرو ڈ آر ڈی نیچرل نمبر اس نیچرل نمبر کیا ادر زیرو کو ایڈ کرانے تو وہ سارے کے سارے کھول نمبر ہی بن جائیں گے سیٹ و آر نمبر دیا ہوئا ہول نمبرز اور نمبر نائن کی ساری سارے سٹی سے پڑھیے گا اس نے پروپرٹیز کچھ دی ہوئی ہے جس نے دیکھے دیکھا ہوا ہے کوئی سے بھی دو نیچرل نمبر لے لیں ان دونوں کو ایڈ جانے جو آنسر ہوگا وہ بھی ہمارے پاس نیچرل نمبر ہی نکلے گا اس چیز کو اس نے ایک property کا نام دیا ہوگا کوئی سے بھی دو نیچرل نمبر ایڈ کریں جو آنسر نکلے گا وہ بھی ہمارے پاس ایک نیچرل نمبر ہی ہوگا اس چیز کو وہ property کا نام دیکھتا ہے یہ ہمارے پاس ایک cloyer property ہے اس نے لکھا ہوئے this is called the cloyer property of the addition اس کو پڑھی ہے کہ اصلا سے properties of zero and one اگر پہی نمبر ایک 21 کے اوپر properties zero اور one کی properties دی رہے ہیں zero کی properties ایسے کہ آپ لوگ کو پت ہے zero کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کریں تو اس نمبر پر کوئی فیکٹ نہیں ہوتا تو جب zero کو کسی بھی نمبر کے اندر ایڈ کریں اس پر کوئی فیکٹ نہیں ہوگا تو zero کا اس نے ایک نام رکھ دیا zero is called the additive identity zero is called the additive identity ایسے ہی one ایک ایسا نمبر ہے جس کو کسی بھی value کے ساتھ اگر multiply کر دیں تو وہ value پر کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا for example 5 multiply 1 is equal to 5 6 multiply 1 is equal to 6 10 multiply 1 is equal to 10 تو one ایک ایسا نمبر ہے جس کو کسی بھی نمبر کے ساتھ multiply کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر one is called the multiplicative identity zero کو add کرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا تو اس لیے وہ ضرور کرتے additive identity تو one کو کسی بھی نمبر ساتھ multiply کرنے سے فیکٹ نہیں ہوتا تو ones ہوگا پھر ہمارے پاس وہ multiplicative identity کہلائے گی pay number 21 کے اوپر یہ چیزے اس میں لکھے ہوئی ہیں additive identity multiplicative identity یہ ساری کے ساری rating کیجئے گا page number chapter start ہمارے پاس pay number 18 سے pay number 18 19 20 & 21 اس پین کو اچھے ذرا سے rating کیجئے گا اور جو important چیزیں ہوں گی اس کو ڈرلائن کیجئے گا تاکہ آپ کی concepts ہوں گے وہ clear ہو جائیں اگر اپنے پاسزیں کو اچھے طرح سے read کر لوگیں تو ایکسہ نمبر جو 2 ہوگی وہ آسانے سے ہم کر سکیں گے کل ہم انشاءاللہ ایکسہunya نمبر 2 کو کریں گے لہٰذا آج آپ لوگوں نے صرف اس کی reading ہی کر دی ہیں اور جو important lines ہوں گے ان کو underline کرتا ہے اللہ حافظ موسیقی